ہیلو اسٹرینٹس آئی بی ٹیکنیکل کلاسز کے اندر آپ سب کا سواگت ہے آج کی اس لیکچر کے اندر ہم لوگ لائٹننگ ایریسٹر کے بارے میں جانیں گے اسے کو ہم لوگ پروٹیکشن اگینس ٹرائیولنگ ویو بھی کہتے ہیں یعنی ویو جو آپ کا ویو پروڈیوز ہوگا اس سے ہم لوگ لائٹننگ ایریسٹر کی سہتہ سے کس طرح سے پروٹیکشن پرابت کریں گے وہ ساری بات ہم لوگ ڈیٹیل کے اندر آج کا اس لیکچر کے اندر جانیں گے تو آج کا یہ لیکچر بہت ایمپورٹنٹ آپ کے لیے سوچ گئر پروٹیکشن کے اندر تو اس سے پہلے لائٹننگ ایریسٹر سے پہلے ہم لوگ لائٹننگ کس طرح سے پروڈیوز ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ بات کیا تھا تو تھوڑا سا پھر سے آپ کو ہم یاد دلانا چاہیں گے کہ لائٹننگ جو پروڈیوز ہوتا ہے یعنی جو بیجلی تڑیت پروڈیوز ہوتا ہے وہ کس وجہ سے ہوتا ہے تو ایک پرکار کا فینومینن ہوتا ہے اور وہ فینومینن کے اندر کیا ہوتا ہے آپ کا جو کلاؤڈ ہے یعنی بادل جو تیار ہوتا ہے وہ کس وجہ سے ہوتا ہے تو بہت سمال پارٹیکلز آف ڈروپس آف وارٹر سے مل کر یعنی جب سارا وارٹر آپ کا ایک ساتھ ایکومولیٹ ہو جاتا ہے جمع ہو جاتا ہے تو کلوڈ تیار ہوتا ہے اور جب وارٹر ایک ساتھ ایکوملیٹ ہوتا ہے جمع ہوتا ہے تو اس سمیں ایئر کے ساتھ اس کا فریکشن ہوتا ہے گھرچن ہوتا ہے جس کے ویسے وارٹر ڈروپس چارج ہو جاتا ہے یعنی آئینس کے اندر آپ کا بدل جاتا ہے اور یہی سارا جو چارج آئینس ہے یا آپ کا ڈروپس ہے جب ایک ساتھ ایکوملیٹ ہوگا تو بادل بھی آپ کا کیا ہے آئینائز ہو جاتا ہے چارج ہوتا ہے تو کچھ تو آپ کا positive ions آپ کا بادل ہوگا یا نیگیٹیو ions بادل ہوگا تو یا آپ کا سارا نیگیٹیو چارج ایک ساتھ یعنی آپ کا mostly جو زیادہ تر آپ کا chances ہوتا ہے وہ نیگیٹیو چارجز کا آپس میں accumulate ہوتنے کا ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کے positive چارجز سے مل کر بھی clause تیار ہوتا ہے یا نیگیٹیو چارجز سے مل کر بھی clause تیار ہوتا ہے تو یہی اگر آپ کا نیگیٹیو چارج سارا ایک ساتھ جمع ہو گیا تو وہ کیا چاہے گا ہم بیلنس ہونا چاہے گا اور ارث کیا کرتا ہے ایز ایک کنڈکٹر ایز ای پوزیٹیو چارج کام کرتا ہے تو وہاں سے آپ کا جو نیگیٹیو چارجز ہے ایکسٹرا چارجز ہے وہ اپنے آپ کو بیلنس کرنے کے لیے ارث کی طرف موف کرتا ہے اور یہی نیگیٹیو چارجز جب ارث کی طرف موف کرتا ہے تو ہم کو سپارک اور چنگاری کے روپ میں دیکھتا ہے کیونکہ یہ ائر سے ٹریول ہو کر آ رہا ہے تو اس وجہ سے جو سپارک اور چنگاری دیکھتا ہے ہم کو یہی آپ کا کیا ہے لائٹننگ یا بجلی کہلاتا ہے تڑیت کہلاتا ہے اور یہ بجلی اور آپ کا تڑیت ارث تک کب پہنچتا ہے جب آپ کا جو اوور آل یعنی آپ کا کلوڈ سے لے کر ارث تک ارث تک جو وولٹیج ہے پوٹینشل ڈیفرنس سے وہ مینٹین ہوتا ہے یعنی بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے ائر کا پوری طرح سے تو آپ کا لائٹننگ آپ کا ارث تک پہنچ جاتا ہے یدی وولٹ ائر آپ کا بریک پوری طرح سے نہیں ہوگا تو لائٹننگ آپ کا بیچ میں سے ہی کیا ہو جائے گا واپس کلوڈ کی طرف لوٹ جائے گا تو یہ لائٹننگ سے ریلیٹڈ کچھ بات تھی اور ایک امپورٹنٹ چیز ہم نے لائٹننگ کے اندر بات کیا تھا لائٹننگ آپ کا دو طرح کا ہوتا ہے ایک ڈائریکٹ لائٹننگ ہوتا ہے دوسرا ڈائریکٹ لائٹننگ ہوتا ہے تو ابھی جو ہم لوگ بات کر رہے ہیں یہ کر رہے تھے یہ ڈائریکٹ لائٹننگ کی بات ہو رہی تھی جو ہم لوگ دیکھتے ہیں جنرلیاں اوپر سے بجلی آپ کا ارث کی طرف آ رہا ہے تو یہ کیا ہے ڈائریکٹ لائٹننگ ہے اور دوسرا ڈائریکٹ لائٹننگ ہوتا ہے یہ ڈائریکٹ لائٹننگ کیا ہے تو ڈائریکٹ لائٹننگ کے اندر کلوڈ جب کنڈکٹر کے بلکل نزدیک آ جاتا ہے کنڈکٹر مطلب آپ کا فیز ہوا ہے آر فیز وائی فیز یا بی فیز ٹرانس میشن لائن کے اندر یدی کنڈکٹر آپ کا کیا ہو جاتا ہے سوری کلوڈ نزدیک آ جاتا ہے تو جیسا کلوڈ اگر مانکہ چلی پوزیٹیو کلوڈ ہے تو وہ اپنے کنڈکٹر کو نگیٹیو بنا دیتا ہے یعنی ایک پرکار کا اپنے اندر الیکٹو اسٹائٹک فیلڈ کیریٹ ہو جاتا ہے انڈکشن آپ کا پرنسپل فالو ہونے لگتا ہے اور کنڈکٹر کے اندر ایک پرکار کا ویو جنریٹ کر دیتا اور یہ ویو کی جو فریکوینسی ہوتی نارمل فریکوینسی بہت زیادہ ہائی فریکوینسی ہوتی ہے وولٹیج کی ویلو بڑھ جاتی ہے کنڈکٹر کے اندر ٹرانس میشن لائن کے اندر تو اس ویو کو ہم لوگ ٹرانزینٹ ویو کہیں گے اس وولٹیج کو ہم لوگ ٹرانزینٹ ویو وولٹیج کہیں گے جس سے ہم کو سسٹم کو پروٹیکٹ کرنا بہت ضروری ہے تو اس پرکار کا لائٹننگ انڈائریکٹ لائٹننگ کہلاتا ہے جب کلوڈ نزدیک آ جائے انڈکشن پرنسپل آپ کا فالو ہونے لگے اور انڈکشن کی وجہ سے آپ کا کنڈکٹر کے اندر ویو پروڈیوز ہونے لگے تو دونوں پرکار کے لائٹننگ سے ہم کو پروٹیکشن پروائیڈ کرنا ہے تو ڈائریکٹ لائٹننگ اور انڈائریکٹ لائٹننگ تو ڈائریکٹ لائٹننگ سے پروٹیکشن کے لیے ہم لوگ جنرل ہی کیا کرتے ہیں چاہے ٹرانس میشن لائن ہو یا آپ کا سب اسٹیشن ہو تو ٹرانس میشن لائن کے اندر ہم لوگ ڈائریکٹ اوپر سے آنے والا جو لائٹننگ اس سے پروٹیکشن کے لیے ہم لوگ آپ نے دیکھا ہوگا جو ٹاور ہے پول ہے اس پول کے اوپر ہم لوگ ایک گرانڈ وائر رن کر آتے ہیں یعنی سب سے اوپر ایک وائر رن کر آیا ہوا ہوگا یہ وائر آپ کا جو ٹاور ہے پول ہے اس کے ڈائریکلی کنیکٹڈ ہوتا ہے یعنی بیچ میں کوئی انسولیٹر نہیں ہوگا جیسے ہی لائٹننگ آپ کا آئے گا تو یہ ڈائریکلی لائٹننگ کیا ہوگا سب سے پہلے اوپر والے وائر کے اوپر گرے گا جس کو ہم گرانڈ وائر یا نیوٹرل وائر کہیں گے اور یہاں سے لائٹننگ آپ کا ٹاور اور پول سے ہوتا ہوا کہاں چلا جائے گا ارث کے اندر چلا جائے گا یعنی جو آپ کا فیز وائر ہے پاور سرکیٹ آر وائی بھی یہ پوری طرح سے پروٹیکٹ ہو جائے گا گرانڈ یا نیوٹرل وائر کی وجہ سے تو ڈائریکلی لائٹننگ سے پروٹیکشن کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں اوپر میں گرانڈ وائر یا نیوٹرل وائر رن کر آتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا کیا ہوگا یدی لائٹننگ گر جاتا ہے تو وہ لائٹننگ کو اپنی اور اٹرائٹ کر کے کیونکہ سب سے اوپر میں ٹاپ میں دیتے ہیں تو ایک نزدیک اچھا پاتھ پروائیٹ کرے گا اور پول سے ہوتا ہوا وہ ارث کے اندر چلا جائے گا دوسرا یدی آپ کا سب اسٹیشن ہے تو سب اسٹیشن کے اندر بھی ہم لوگ اوپر میں سب سے کیا کریں گے ایک وائر رن کر آئیں گے چاروں طرف جس کو ہم لوگ میٹیلک سکریننگ کہتے ہیں یعنی وہ بھی ایک پرکار کا گرانڈ وائر نیوٹرل وائر ہوگا جہاں پر اگر بجلی گرتی ہے ایک لائٹنگ آتا ہے تو لائٹنگ سب سے پہلے گرانڈ وائر کے اندر آئے گا اور اس گرانڈ وائر سے ہوتا ہوا وہ پول سے ہوتا ہوا گرانڈ کے اندر ارث کے اندر چلا جائے گا تو یہ تو آپ کا چاہے ٹرانس میشن ہو یا آپ کا سب اسٹیشن ہو وہ ڈائریک لائٹنگ سے پروٹیکشن پروائیٹ کرنے کے لئے ہم لوگ اوپر میں گرانڈ وائر یا اسی کو میٹیلک سکریننگ کہتے ہیں اس کی سہتہ سے پروٹیکشن پروائیٹ کر دیتے ہیں لیکن یہ گرانڈ وائر آپ کا انڈائریک لائٹنگ سے پروٹیکشن پروائیٹ نہیں کرے گا کیوں نہیں کرے گا کیونکہ مان لیجے آپ کا کلوڈ نزدیک آگیا اور نزدیک آ کر آپ کا اوپر والے گرانڈ وائر سے آپ کا انڈکشن نہیں کر رہا یا کر رہا تو ہم کو کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ گرانڈ وائر ہے لیکن اگر وہ آپ کا کلوڈ نجدیک آگیا اور آر فیز یا وائی فیز کے ساتھ کیا کر رہا ہے انڈکشن کا کام کرنے لگ رہا ہے اور آپ کا اس وائر کے اندر فیز وائر پاور سرکیٹ کے اندر آپ کا کیا ایک پرکار کا ویو جنریٹ کر رہا تو گرانڈ وائر تو اوپر میں لیکن انڈکشن آپ کا نیچے مورا تو پھر پروٹیکشن کی اس طرح ہوگا تو نہیں ہو پائے گا یدی اوپر میں گرانڈ وائر ہے اور آپ کا انڈکشن بادل نجدیک آگیا ہو اور ڈائریکلی آپ کا کیا کر رہا ہے فیز وائر کے ساتھ انڈکشن کا کام کر رہا اور فیز وائر کے اندر آپ کا ویو جنریٹ کر دے رہا ہے تو وہ پروٹیکشن ہم لوگ گرانڈ وائر کی سہتتہ سے نہیں کر پائیں گے تو اس کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہ لائٹنگ آئرسٹر کا اپیوک کرتے ہیں تو یہ لائٹنگ آئرسٹر جو ہے یہ دونوں پرکار کا پروٹیکشن پروائیٹ کرے گا یدی ڈائریک لائٹنگ اگر آپ کا کنڈکٹر کے اوپر گر جاتا ہے تو بھی یہ پروٹیکشن پروائیٹ کرے گا اور انڈائریک لائٹنگ کے لیے تو ہم اس کو میلنی طور سے بناتے ہی ہیں تو انڈائریک لائٹنگ اگر آپ کا انڈکشن ہو رہا ہے ویو جنریٹ ہو رہا اور وولٹیج ہو رہا ہے تو اس اسطحیتی میں یہ آپ کو پروٹیکشن پروائیٹ کرے گا ارہ صحیح میں تو آپ کا lightening ایرسٹر کو ہم لوگ میلنی طور سے indirect lightning protection کے لئے ہم لوگ دیتے ہیں اور ساتھ ہی ہم کو direct lightning سے بھی protection provide کرے گا لیکن ہم لوگ direct lightning سے کیوال depend نہیں کرتے ہم لوگ ground wire کو بھی run کراتے ہیں تو یہ آپ کا lightning ایرسٹر کس طرح سے کام کرے گا کس طرح سے آپ کا lightning کو iresٹ کر کے یا wave کو iresٹ کر کے آپ کا گراؤنٹ تک پہنچائے گا اس چیز کو ہم لوگ ڈائیگرام سے سمجھتے ہیں ٹھیک ہے تو آئیے دیکھتے ہیں ڈائیگرام کے اندر دو نام پتہ چلا سے پتہ چلا ہوگا لائٹننگ آریسٹر یعنی لائٹ کو لائٹننگ کو بجلی کو تڑیت کو آریسٹ کرنا اور آریسٹ کر کے کیا کرتا ہے یہ آردھ کے اندر آپ کا سینڈ کرتا ہے بھیجتا تو اس کا نام لائٹننگ آریسٹر ہے یا ہم لوگ اس کو پورٹیکشن اگیس ٹرائیولنگ ویو یعنی کسی وجہ سے آپ کا انڈیریک لائٹننگ کے وجہ سے ویو جنریٹ ہوگا پاور سرکیٹ کے اندر تو وہ اس کو آپ کا آریسٹ کرے گا اور آریسٹ کر کے ارث کے اندر سینڈ کر دے گا یعنی ٹرائیولنگ ویو سے بھی یہ کیا کرے گا آپ کا پورٹیکشن پروائیٹ کرنے کا کام کرے گا تو کس طرح سے کام کر رہا ہے تو سیمپل ایک سرکیٹ ڈائیگرام بناوا ہے اس کی ساہتہ سے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں تو یہ آپ کا پاور سرکیٹ دکھائے گا پاور سرکیٹ مطلب آپ کا آر فیز وائی فیز یا بی فیز ہوگا تو کوئی بھی ایک فیز سرکیٹ ہم نے دکھا ہے جس کو پاور سرکیٹ کہا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو مین سرکیٹ یعنی جہاں سے آپ کا مینلی طور سے ٹرانسمیشن کا کرنٹ فلو ہو رہا ہے وہ والا سرکیٹ دکھائے گیا ہے اور یہ کرنٹ دکھائے گیا کہا جا رہا ہے ٹرانسفرمر کے اندر جا رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم کو کیا کرنا ہے یدی ان ڈائریک لائٹنگ ہے تو اوپر میں گرانڈ وائر دے دیں گے تو یہ گرانڈ وائر سے آپ کا کلوڈ آ کے کلوڈ آ کے کیا کرے گا ہم کیا بولنا ہے ان ڈائریک لائٹنگ کے اندر یہاں پر چارجز پروڈیوز کر دے گا اور اس کے اندر ایک ہیوی ویو جنریٹ کر دے گا تو یدی اس طرح کا یہاں پر ویو جنریٹ ہو جاتا ہے اور اوور مولٹیج ہوتا ہے تو وہ کس طرح سے پروٹیکشن ہوگا تو اس کے لئے ہم لوگ لائٹنگ آریسٹر یعنی اس اوپران کا اوپیو کریں گے اور وہ کس طرح سے کام کرے گا تو یہاں پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں اسپار کے گیپ دے دیتے ہیں ایک اور دوسرا ہم لوگ نون لیلیر ریسیسٹنس دیتے ہیں اور اس کو پھر ہم لوگ ارس کے ساتھ کنیکٹیٹ کر دیتے ہیں تو کیا ہوگا یدی نارمل وولٹیج ہے نارمل ویو ہے آپ کا یعنی آپ کا نارمل فریکوینسی پر کام کر رہا پاور سرکیٹ ریٹڈ فریکوینسی پر تو اس میں ہم کو کوئی دکت نہیں ہے اور یہ جو وولٹیج ہے یہ ویو ہے وہ کہاں جائے گا آپ کا یعنی یہ جو سپلائی ہے وہ ٹرانس فرمر سے جائے گا ٹرانس فرمر سے لوڈ تک جائے گا کوئی بھی آپ کا یعنی کرنٹ اس والے پاتھ کے اندر فالو نہیں کرے گا کیوں نہیں کرے گا تو یہاں پر ہم نے ایک سپار گیپ رکھا ہوا ہے یعنی یہ گیپ اس طرح کا ہے کہ نارمل جو وولٹیج ہوگا وہ اس کو بریک ڈاؤن نہیں کر پائے گا جس کے ویسے یہاں پر کوئی کرنٹ فلو نہیں ہوگا اس کے علاوہ یہاں پر ریسیسٹر بھی لگا ہوا ہے جو آپ پوزیشن کا کام کرے گا لیکن جیسے ہی آپ کا کیا ہو جاتا ہے انڈکشن کا کام ہو رہا انڈائریک لائٹنگ ہو رہا ہے یہ آپ کا ڈائریک لائٹنگ بھی آپ مان سکتے ہیں ڈائریک لائٹنگ آپ کا مان کے چلی گرانڈ وائر پر نہیں گیرا اور آپ کا کیا ہو فیز وائر پر کے اوپر لائٹنگ گریہ تو اس اسیتی میں یہ آپ کا لائٹنگ آریسٹر کیا کرے گا پروٹیکشن پروائیٹ کرے گا کس طرح سے تو جیسے ہی آپ کا ٹرانزینٹ وولٹیج یعنی اوور وولٹیج ہوگا تو یہ جو اسپار کے گیپ ہے اس کے اندر کیا ہو جائے گا بریک ڈاؤن ہو جائے گا ہم کو معلوم ہے کہ ایوری یعنی انسولیٹنگ میڈیم کا کیا ہوتا کچھ نہ کچھ ڈائیلیکٹری کے سٹینٹ ہوتا ہے یدی وہاں پر وولٹیج کی وائلو سڈنلی بڑھ جاتی ہے تو وہ کیا ہو جائے گا بریک ڈاؤن ہو جائے گا اور اس کے اندر سے کرنٹ فلو ہونے لگے گا تو یہاں پر اس طرح کا ہم لوگ گیپ رکھتے ہیں کہ نارمل جو وولٹیج ہوگا وہ اس کو بریک ڈاؤن نہیں کر پائے گا لیکن جیسے ہی آپ کا ٹرانزینٹ وولٹیج مل جاتا ہے تو اس ٹرانزینٹ وولٹیج کی وجہ سے یہ گیپ کیا ہو جائے گا آپ کا بریک ڈاؤن ہو جائے گا اور اس کے اندر سے آپ کا کرنٹ فلو ہونے لگے گا اور جیسے ہی کرنٹ فلو ہونے لگے گا تو یہاں پر ہم لوگ کیا لگائے وہیں نون لینئر ریسیسٹنس یہ نون لینئر ریسیسٹنس کی اس طرح سے کام کرتا ہے تو یہ وولٹیج جس طرح ہائی ہوگا اتنا ہی یہ کیا کرے گا لو ریسیسٹنس بات فلو کرنے کا کام کرے گا تو وولٹیج کی ویلو جتنا ہائی جتنا ہائی ریسے آپ کا ٹرانزینٹ وولٹیج ملے گا اتنا یہ لو ریسیسٹنس کی طرح کام کرے گا اور کرنٹ کو آسانی سے فلو ہونے دے گا اور کرنٹ آپ کا کہاں چلا جائے گا ارتھ کے اندر چلا جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کا یہ ایک پرکار کا جب ہائی وولٹیج یعنی ٹرانزینٹ وولٹیج ملتا ہے اوور سرکیٹ کے اوپر تو یہاں پر آپ کا بریک ڈاؤن ہوگا بریک ڈاؤن ہونے کے بعد یہ والا آپ کا کرنٹ جو ہے ریسیسٹنس ہوتا ہوا آردھ کے طرف چلا جائے گا اور آپ کا جو ایکویپمنٹ ہے ٹرانسفرمر ہے وہ پروٹیکشن یعنی ہم ٹرانسفرمر کو پروٹیکٹ کر پائیں گے تو یہ آپ کا لائٹننگ کمپلیٹ جو آرینجمنٹ ہے اس کو کیا کہا جائے گا لائٹننگ آرسٹر کہا جائے گا جہاں پر ہم لوگ سپارک گیپ دیتے ہیں اور نال نیلیا ریسیسٹنس لگاتے ہیں اور آردھ سے کنیکٹیٹ کرتے ہیں تو نارمل ایستیتی میں کوئی بھی وولٹیج بریک ڈاؤن نہیں کر پائے گا اور آپ کا جو سپلائی کرنٹ ہے وہ ٹرانسفرمر تک جائے گا لیکن آپ کا ٹرانزینٹ ایستیتی میں یا اوور وولٹیج کی ایستیتی میں لائٹننگ ایس راک کی ایستیتی میں آپ کا یہ بریک ڈاؤن ہو جائے گا کرنٹ اس کی صاحبتہ سے ہوتا ہوا ریسیسٹنس کی صاحبتہ سے ہوتا ہوا اردھ کے اندر چلا جائے گا اور آپ کا ٹرانسفرمر پروٹیکٹ ہو جائے گا تو یہ آپ کا بیسک ورکنگ پرنسپل ہے لائٹننگ ایریسٹر کا لیکن اس کے علاوہ آپ کا ڈیفرینٹ ٹائپ کا لائٹننگ ایریسٹر ہوتا ہے یعنی مین آپ کا ورکنگ یہی ہے لیکن الگ الگ تھوڑا ہم لوگ سنرشنہ کنسٹرکشن بناتے ہیں ورکنگ پرنسپل ایک ہی فالو ہوگا لیکن تھوڑا تھوڑا کنسٹرکشن کے اندر موڈیفکیشن کیا جاتا ہے تو اس کے آدھار پر آپ کا ڈیفرینٹ ٹائپ کا لائٹننگ ایریسٹر ہوگا جس کے اندر سے ایک دو ٹائپ ہم نے یہاں پر بنایا ہوا ہے اور آگے کا جو لائٹننگ ایریسٹر ہے نیکس لیکچر کے اندر ہم لوگ بات کریں گے تو ایک ہم لوگ لائٹننگ ایریسٹر بنایا ہے جس کا نام کیا ہے راڈ ٹائپ لائٹننگ ایریسٹر تو راڈ ٹائپ لائٹننگ ایریسٹر کا نام سے پتہ چلا راڈ لگا ہوگا اور لائٹننگ ایریسٹر کا مطلب یہ والا آپ کا کام یہاں پر بھی ہو رہا ہوگا تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہ آپ کا لائن دکھائے گا یعنی آپ کا مین پاور سرکٹ ہے آپ کا فیس وائر ہے اور یہ بات بھی یاد رکھنا ہے کہ لائٹننگ جو ایریسٹر لگا ہوگا وہ ایچ فیس کے لیے یہاں پر ایک ہی فیس ہم نے دکھا ہے یعنی آپ کا آر فیس کے لیے اسی طرح وائی اسی طرح بی فیس کے لیے آپ کا کیا ہوگا الگ الگ لائٹننگ ایریسٹر لگا ہوا ہوگا ایچ فیس کے پروٹیکشن کے لیے دوسرا بات جو لائٹننگ ایریسٹر ہوگا وہ آلویز جو فیس سرکٹ ہے یعنی فیس وائر ہے اس کے پیرلل کے اندر لگا ہوا ہوگا یہ دو چیز آپ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی ہم نے پاور سرکٹ لائن دکھایا اور اس کے ساتھ کیا ہوگا آپ کا لائٹننگ ایریسٹر جو ہوگا وہ پیرلل کے اندر کنیکٹڈ ہوگا تو یہاں سے ہم نے کنیکشن نہیں دکھا ہے لیکن آپ سیدھا لاکر یہاں سے کنیکشن دکھا سکتے ہیں اور پیرلل کے اندر لائٹننگ ایریسٹر کو دکھا سکتے ہیں تو یہ والا جو ایریجمنٹ ہے وہ لائٹننگ ایریسٹر کا ایریجمنٹ ہے اور یہ جو ہم نے دکھایا ہے یہ آپ کا انسولیٹر ہے یا اسی کو ہم لوگ بوشنگ بولتے ہیں جو ٹرانسفرمر کے اوپر لگا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کا تری فیس ٹرانسفرمر تو تین بوشنگ ہوگا تھوڑا بڑا ہم نے دکھا دیا اس کو تھوڑا چھوٹا کر کے ٹرانسفرمر کو آپ بڑا دکھائیے گا تو یہ آپ کا آر فیس کے لیے similarly Y face کے لیے similarly B face کے لیے اور اچھ face کے لیے ہم لوگ لائٹنگ ایریسٹر پروائیٹ کریں گے اور آپ کا جو لائن ہوگا اس کے پیرلیل میں لائٹنگ ایریسٹر لگا ہوا ہوگا تو کس طرح سے کام ہوگا تو نارمل آپ کا لائن جو سپلائی آ رہی ہے وہ آپ کا یہاں سے ہوتا ہے پیرلیل کنیکشن ہوگا تو لائن کے ساتھ تو یہ والا سپلائی ہوتا ہوا آپ کا یعنی لائن سے سپلائی ہوتا ہوا ٹرانسفرمر کے اندر آئے گا اور لائٹنگ ایریسٹر کے ایک روس کوئی بھی آپ کا کرنٹ فلو نہیں ہوگا کیوں فلو نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پر ہم لوگ کیا کہے ایک گیپ دیئے ہوئے ٹھیک ہے جس کو L سے ڈینوٹ کیا جا رہا اور یہ گیپ کیا ہے یہ گیپ آپ کا سسٹم وولٹیج پر بریکڈاؤن نہیں ہوگا ٹھیک ہے سسٹم وولٹیج پر یہ بریکڈاؤن نہیں ہوگا یعنی جو نارمل وولٹیج ہے اس وولٹیج پر یہاں پر بریکڈاؤن نہیں ہوگا یعنی کوئی بھی کرنٹ آپ کا ارث کے اندر نہیں جائے گا ٹھیک ہے لیکن جیسے ہی آپ کا یہاں پر ویو جنریٹ ہو جاتا ہے ٹرانسیٹ وولٹیج ہوتا ہے چاہے انٹرنل کاوزز کی وجہ سے ہو یا ایکسٹرنل کاوزز کی وجہ سے ہو اور ایکسٹرنل کاوزز کے اندر چاہے ڈائریکٹ لائٹنگ کے وجہ سے یا انڈائریکٹ لائٹنگ کے وجہ سے کسی بھی کارنورچ اگر آپ کا یہاں پر وولٹیج کی ویلو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس وولٹیج کے کارن کیا ہو جائے گا یہ جو اب وولٹیج ہے اس کے ایک روز جو اپیئر ہو رہا ہے یعنی فیز وائر اور ارث کے ایک روز جو وولٹیج ہو رہا ہے جس کو ہم سسٹم وولٹیج بول لے تھے یہ اب یہاں پر سسٹم وولٹیج اپیئر نہیں ہوگا یہاں پر کیا ہوگا اب ٹرانزیئنٹ وولٹیج اپیئر ہوگا اور یہ ٹرانزیئنٹ وولٹیج کیا ہوگا اس والے گیپ کو بریکڈاؤن کرنے میں سمرت ہو جائے گا سکچم ہو جائے گا جس کی وجہ سے یہ کیا ہوگا آپ کا یہاں پر بریکڈاؤن ہوگا اور ایک پرکار کا آرک پروڈیوز ہوگا آرک مطلب بیچ کا جو میڈیم ہے وہ آئیونائز ہو جائے گا اور یہاں سے کرنٹ فلو ہونے لگے اور یہ کرنٹ اب کیا ہو جائے گا آپ کا آردھ کے اندر چلا جائے گا جس کی وجہ سے آپ کا ایک ویپمنٹ یعنی ٹرانسفارمر پروٹیکٹ ہو پائے گا آرہ سن میں تو بہت سیمپل کانسٹرکشن کیول ہم لوگ کیا کیے ہوئے ہیں یعنی کہ لائٹننگ آریسٹر کے لیے ہم لوگ ایک گیپ دیے ہوئے ہیں جو سسٹم وولٹیج پر آپ کا اوپن سرکیٹ کی طرح کام کرے گا لیکن جیسے ہی لائن کے اندر آپ کا ویو جنریٹ ہوتا ہے ٹرانزیئنٹ جنریٹ ہوتا ہے تو اس اسی سٹی میں یہاں پر بریکڈاؤن ہوگا آرک پروڈیوز ہوگا اور کرنٹ آپ کا آردھ کے اندر فلو ہونے لگے گا اور جو ایک ویپمنٹ ہے یعنی ٹرانسفارمر ہے وہ آپ کا پروٹیکٹ ہو جائے گا صرف ایک چیز دھیان رکھنا ہے کہ جب یہاں پر آرک پروڈیوز ہو جاتا ہے تو یہ انسولیٹر سے پریابت دوری ہونا چاہیے جس کو ہم پی پوائنٹ یعنی پی سے دیکھا رہے ہیں تو پی کیا ہے آپ کا جو روڈ ہے یہ روڈ اور آپ کا انسولیٹر کے بیچ کا ڈیسٹینس ہے یعنی اتنا پریابت دیسٹینس رکھنا ہے تاکہ جب آرک پروڈیوز ہو تو یہ آرک ہے کیا کرے آپ کے انسولیٹر کو ڈیمیج نہیں کرے اگر بہت زیادہ نزدیک کر دیجئے گا تو کیا ہوگا آپ کا انسولیٹر ڈیمیج ہو جائے گا اور انسولیٹر ڈیمیج ہوگا تو آپ کا کرنٹ ٹرانسفرمر کے باڈی سے فل ہونے لگے تو اس بات کا دھیان رکھنا ہے جو روڈ ہے اس روڈ کے اندر اور آپ کا انسولیٹر کے اندر پریابت دیسٹینس ہونا چاہیے تاکہ یہاں پر جب آرک پروڈیوز ہو رہا ہے تو یہ آرک آپ کا کیا کرے انسولیٹر کو ڈیمیج نہیں کرے ہیٹیٹ نہیں کرے اس کے لیے پریابت دیسٹینس رہنا چاہیے تو دو روڈ ہے آپ کا ایک روڈ آپ کا روڈ پہلا کنیکٹیٹ ٹو لائن ہوتا اور دوسرا روڈ کنیکٹیٹ ٹو آرک ہوتا اور ان دونوں روڈ کے بیچ میں گیپ ہوتا ہے جو سیسٹم وولٹیج پر اوپن سرکیٹ کے طرح کام کرتا ہے لیکن جیسے ہی آپ کا ہیوی وولٹیج یا ٹرانزینٹ وولٹیج اپیئر ہوگا یہ بریکڈ آن ہوگا آرک پروڈیوز ہوگا میڈیم آپ کا آئونائز ہوگا اور کرنٹ آپ کا روڈ کنیکٹیٹ to the earth یعنی earth والے روڈ سے ہوتا ہوا earth کے اندر چلا جائے گا اور سیسٹم کو یعنی ٹرانسفرمر کو پروٹیکشن پروائیٹ کرے گا تو یہ سے کہ آپ کا یعنی سب سے سیمپلیسٹ ہوتا ہے سستہ ہوتا ہے لیکن دکت کیا ہے آپ کا اس کے ساتھ دکت یہ ہے کہ آپ کا یہاں پر آرک پروڈیوز ہونے کی وجہ سے جو آرک یہاں پر بجھانے کا کوئی ویوستہ نہیں تھوڑا سمائے لگتا ہے اور انسولیٹر کے ڈیمیج ہونے کا چانسے سے ہوتا ہے اسی لئے ہم لوگ فردر دوسرا ٹائپ کا لائٹنگ آئرسٹر پریفر کرتے ہیں جس کا نام کیا ہے ہارن ٹائپ لائٹنگ آئرسٹر تھوڑا سا موڈیفکیشن کیا گیا ہے اس کے اندر تو کیا موڈیفکیشن کیا گیا ہے تو یہاں پر ہم لوگ جو ٹرانسفرمر دیکھایا ہے تھری فیز ٹرانسفرمر دیکھایا ہے اس کی وائنڈنگ دیکھایا ہے یہ والا سٹار کنیکٹڈ جو وائنڈنگ ہے یہ تھری فیز ٹرانسفرمر کی وائنڈنگ ہے اور یہاں پر تھری فیز وائنڈنگ کو ہم لوگ پروٹیکشن پروائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم نے ایک فیز کے لئے دیکھایا ہے ایک فیز کے ساتھ آپ کا لائٹنگ آئرسٹر لگا ہوا اور پروٹیکشن پروائیڈ ہو رہا ہے اسی پرکار آپ دوسرا فیز اور تیسرا فیز کے ساتھ بھی لائٹنگ آئرسٹر دیکھا سکتے ہیں کیونکہ ایچ فیز کے ساتھ آپ کا لائٹنگ آئرسٹر لگا ہوا ہوگا تو یہ ہورن ٹائپ لائٹنگ آئرسٹر کے اندر کیا ہوگا نام پتہ چلہ ہورن ٹائپ اور ہورن آپ پہلے سے پڑھتے آ رہے ہوں گے تو ہورن کا مطلب کیا ہوتا سنگ ہوتا ہے یعنی اوپر سے اٹھا ہوا اوپر سے کھلا ہوا تو اس میں بھی جو آپ کا راڈ ہے وہ کس پرکار کا ہورن ٹائپ کا بنا ہوا ہے جس کو اے ہورن اور بی ہورن کے نام سے ہم لوگ یہاں پر سوچیت کیے ہوئے ہیں تو کیا ہو رہا ہے آپ کا یہ لائن ہے جو آپ کا سسٹم کے اندر آ رہا ہے باہر سے ٹرانس میشن لائن اور وہ کہاں جا رہا ہے ٹرانس فرمر کے اندر آ رہا ہے تو یہ یدی ہمارے پاس نارمل آپ کا ریٹیڈ فریقینسی پر کام کر رہا ہے نارمل وولٹیج ہے تو وہ کہاں سے آئے گا آپ کا ٹرانس فرمر کے اندر سپلائی آئے گی اور سارا چیز آپ کا نارمل کام ہوگا لیکن یدی آپ کا اوور وولٹیج ہو جاتا ہے ٹرانزیم پیریٹ ہو جاتا ہے اور ایک پرکار کا بہت ہیوی فریقینسی جب آپ کو ملتی ہے تو اس سمجھ کس طرح سے کام ہوگا تو یہاں پر ہم لوگ ایک دو موڈیفیکیشن کیے ہوئے ہیں دو چیز کیا ہے ایک تو یہاں پر ہم لوگ جو سرکیٹ ٹرانس فرمر ہے اس کے ساتھ چوک لگا دیا ہے یعنی انڈکٹیو کوائل لگا دیا ہے اور دوسرا جو ہور نے اس کے ساتھ ریسیسٹر لگا دیا ہے ٹھیک ہے تو اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے دیکھیں دھیان سے تو ہم کو معلوم ہے کہ چوک کے اندر جو یعنی انڈکٹیو کوائل کے اندر جو اپوزیشن ہوتا وہ کس وجہ سے ہوتا ہے ایک سیل کی وجہ سے ہوتا ہے اور ایک سیل کس پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو ٹو پائی ایفیل پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو یدی آپ کا ویو جنریٹ ہو رہا ہے لائٹنگ پروڈیوز ہو رہا ہے ٹرانس میشن لائن کے اندر اور اسے ہم کو پروٹیکشن پروائیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ہم لوگ کیا لگا دیا ہے ٹرانس فرمر کے ایک روز چوک لگا دیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا یدی آپ کا نارمل فریکنسی کام کر رہا تب تو سپلائی آپ کے کیا ہوگی ٹرانس فرمر کے ایک روز چاہے گی لیکن جیسے ہی فریکنسی کی ویلو بہت زیادہ کیا ہو جائے گی بڑھ جائے گی ہم نے دکھایا کہ اتنا فور ہینڈڈ ٹیلو ہٹس یعنی جو فریکنسی کیا ہے آپ کا نارمل فیفٹی ہٹس سپلائی سے بہت زیادہ ہے تو اس اسیتی کے اندر یہاں پر دیکھیں جب فریکنسی کی ویلو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو یہاں پر ایکسیل کی ویلو بھی کیا ہو جائے گی بہت زیادہ بڑھ جائے گی ایکسیل کی ویلو بڑھ گئے یعنی اپوزیشن آف کرنٹ کیا ہو گیا یہاں پر بڑھ گیا انڈکٹیو ریاکٹینس کی وجہ سے یا چوک کی وجہ سے تو اب یہ کیا کرے گا کرنٹ کو ٹرانس فرمر کے اندر نہیں جانے دے گا اور کدھر جانے دے گا تو دوسرا پات ہمارا ملا ہوا ہے یہ اس کے ایک روز جائے گا اب دیکھیں یہاں پر چوک نہیں لگایا ہم تو چوک نہیں لگایا تو اس کے لیے اب یہ والا راستہ سے اچھا کیا ہو جائے گا یہ والا راستہ ہو جائے گا اور یہ وولٹیج جب یہاں پر اپیئر ہوگا تو کیا ہوگا ایک پرکار کا بریک ڈاؤن کر دے گا اور آپ کا ویو جو ہے وہ کیا ہوگا ارت کے اندر آپ کا جانے لگے گا تو اس پرکار سے آپ کا کیا ہوگا ٹرانس فرمر کا پروٹیکشن پروائیڈ ہوگا دوسرا چیز ہم لوگ یہاں پر ریسیسٹنس لگائے ہوئے یہ ریسیسٹنس کیوں لگائے ہوئے ہیں تو جب کرنٹ فلو ہوگا آرک پروڈیوز ہوگا تو اس آرک کی ویلو کم ہو بہت زیادہ نہیں ہو آرک زیادہ پروڈیوز نہیں ہو تو اس کے لیے ہم لوگ کرنٹ کی ویلو کو کم کرنے کے لیے لیمیٹ کرنے کے لیے کیا لگائے ہوئے ہیں ریسیسٹنس لگائے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے Arč تو Produce ہوگا لیکن اب پہلے کی طلعہ میں Arq کی value کم ہوگی جس کی وجہ سے آپ کا یعنی normal ہونے کے بعد آپ کا زیادہ دیر تک Ark یہاں پر نہیں رہ پائے گا یہاں پر Ark کو کم کرنے کیلئے یا current کو کم کرنے کا کوئی وغستہ نہیں ہے تو جس کی وجہ سے یہاں پر Ark زیادہ دیر تک رہ پائے گا Hit زیادہ Produce ہوگا لیکن یہاں پر ہم لوگ current کی value کم کردیں گے جس کی وجہ سے یہاں پر اتنا Ark کا افceks نہیں ہوگا دوسرا چیز یہاں پر ہم لوگ اور کیا کہے ہیں تو ہارن ٹائپ کا سنرچنہ بنا دیا ہے اس سے ہم لوگ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے تو اس سے ہم لوگ کو یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ آرک کو بجھنے کا ویورستہ ایک پرکار کا ہے تو یہاں پر کیا ہوگا ہارن ٹائپ کا ہے تو یہ کنڈکٹنگ پاتھ ہے جس کی وجہ سے آرک آپ کا کیا ہوگا پھیلے گا اور آرک کا لیندھنگ ہوگا اور وہاں پر کولنگ ایفیکٹ ہوگا جس کی وجہ سے آپ کا آرک جلدی بجھے گا کہ آپ کا چوک لگا دینے سے جیسے ہی ویو جنریٹ ہوگا یہ والا راستہ بلوک ہو جائے گا یہاں سے آپ کا کرنٹ نہیں پاس ہوگا ویو نہیں پاس ہوگا کیونکہ یہ بہت زیادہ ہائیلی آپ کا انڈکٹیو ریاکٹنس یہاں پر ہائی ہو جائے گی اور اس والے پاس سے کرنٹ فلو ہوگا جہاں پر آپ کا بریکڈاؤن ہوگا کرنٹ یہ والا پاتھ فلو کرے گا آرک کے اندر جانے لگے گا اور یہاں پر ایک ریسسٹنگ لگا ہے جس کے ویسے کرنٹ کی ویلو کم ہوگی اور آرک کو بجھنے کے لیے ہارن ٹائپ کا سنرچنہ بنایا ہے جہاں پر لیندھنگ آئین کوننگ ایفیکٹ ہوگا جس کے ویسے آرک آپ کا جلدی بجھے گا تو یہ آپ کا سیکنڈ ٹائپ کا لائٹنگ آریسٹر ہے جس کو ہم لوگ ہارن ٹائپ لائٹنگ آریسٹر کہتے ہیں لیکن پھر بھی ہم کو آرک بجھنے میں کچھ نہ کچھ سمیہ لگے گا لگ بگ 3 سیکنڈ کا سمیہ لگتا ہے تو اور کم سمیہ کے اندر آرک بجھانا چاہیں گے تو ہم لوگ نیکس ٹائپ کا لائٹنگ آریسٹر کو پریفر کرتے ہیں ان ساری بات سے ریلیٹڈ کچھ آپ کا نوٹس کے اندر پوائنٹ لکھا گیا ہے اس کو ایک بار دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ پھر ہم لوگ نیکس ٹائپ کا جو لائٹنگ آریسٹر ہے اس کو ہم لوگ نیکس لیکچر کے اندر ڈسکس کریں گے اگر اتنا سمجھ میں آ گیا تو بہت اچھی بات ہے تو شروع سے ہم لوگ دیکھتے ہیں لائٹنگ آریسٹر سے ریلیٹڈ کیا کیا بات ہے تو لائٹنگ آریسٹر اسے ریلیٹڈ بات لکھا گیا ہے کسے پروٹیکشن پروائیڈ ہوگا جو اوپر میں گروانڈ وائر ہم لوگ رن کر آتے ہیں وہ کیول آپ کا ڈائریکٹ لائٹنگ سے پروٹیکشن پروائیڈ کرے گا بات دی فیل تو پروائیڈ دا پروٹیکشن اگینس دا ٹائبلنگ ویو اور انڈائریکت لائٹنگ ٹھیک ہے ٹائبلنگ ویو جنریٹ ہو جائے یا انڈائریکت لائٹنگ ہو تو اس سے آپ کا گروانڈ وائر آپ کا پروٹیکشن پروائیڈ نہیں کر پائے گا دا لائٹنگ آریسٹر اور دا سرج ڈائیوٹر دیکھ لیں جیس کا نام کیا ہے lightning arrester بھی یا اسے کام لوگ surge diverter بھی کہتے ہیں تو provide the protection against both type of surges یعنی آپ کا direct surge ہو یا indirect surge ہو دونوں سے protection provide کرے گا آپ کا lightning arrester lightning arrester is a protecting device which conduct the high volt surge on the power system to the ground کیا کر دیتا ہے earth کے اندر ground کے اندر wave کو send کر دیتا the basic arrangement of the arrester is shown in above figure it consists of a spark gap in series with a non-linear resistance spark gap رہتا اور کیا non-linear resistance کے ساتھ series میں connected ہوگا یہ spark gap اور کیا لکھا گیا one end of the diverter is connected to the terminal of the equipment to be protect ایک اند کس کے ساتھ جو equipment لگا ہوا ہے اس کے ساتھ لگا ہوا ہوگا other end is grounded other end کیا ہوگا دوسرا end ایک اند آپ کا equipment کے ساتھ اس کو protect کرنا اور دوسرا اند آپ کا ground کے ساتھ earth کے ساتھ the length of gap is so selected the length of gap is so selected that the normal line voltage is not enough to break down the air between the gap but dangerously high voltage sufficient to break down the air insulation and form the arc the property of non-linear resistance is that its resistance decreases as the voltage increases and vice versa ٹھیک ہے یہ جیسے voltage increase ہوگا transient voltage ہوگا resistance کی value کم ہوگی اور آپ کا low resistance path ارث کی طرف مل جائے گا under the normal operating condition the lightning arrester conduct no current to the ground on the occurrence of over voltage it provide low impedance path for the surge to the ground in this way the excess charge on the line due to surge passes through the arrester to the ground note point کے اندر لکھا گیا the lightning arrester provide low impedance path during surge کیا کرے گا surge کیسے low impedance path provide کرے گا کیونکہ یہاں پر non linear resistance لگائے دوسرا point لکھا گیا ہے the lightning arrester is connected parallel to the equipment equipment کے ساتھ lightning arrester کیا ہوگا parallel کے اندر connected ہوگا these lightning arrester sorry these lightning arrester are لکھا گیا there are the following types of lightning arrester all type of lightning arrester have the same working principle but only the difference in its construction only construction का difference है construction के आधार different type है rod type lightning arrester horn type lightning arrester multi gap arrester expulsion type arrester valve type lightning arrester यह सारा आगे भी हम लोग बात करेंगे तो अब rod type lightning arrester के अंदर बात क्या गया है the construction feature of rod type arrester is shown in figure it is very simple type of diverter and consists two rods यह उपर वाला एक rod नीचे में यह दूसरा rod ठीक है it is very simple type of diverter and consists two rods one rod is connected to the line and other rod is connected to the earth other rod is connected to the earth the gap between the rod depends upon the system voltage ठीक है the gap between the rods इस rod के बीच में कितना gap होगा यह depend करता है किस line के protection के लिए आप lightning arrester को लगा रहे 11 के विले gap अलग होगा 33 के वही के लिए इसी पर 66 के लिए जितना operating voltage है उसके आदार पर यहाँ पर हम लोग रखे गे दिस्टेंस बिट्विन गैप अंड इंसुलेटर ठीक है अंड इंसुलेटर के साथ जो गैप लिखा गैप बिट्विन दरोड डिपेंट अप 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 इंसुलेटर पी मस्ट नॉड बिट्विन गैप लेंद ठीक है जो लेंद उसका तिहाई से आपका कम नहीं होना चाहिए वन थर्ट से कम नहीं होना चाहिए इंसुलेटर एंड डैमेज सुदा सुदा आर्क में नॉट रीच दैंसुलेटर एंड डैमेज इतना गैप रखेंगे ताकि आपका जो आर्क है वन इसुलेटर तक नहीं पहुच पाए उसको डैमेज नहीं कर पाए अंडर दा नॉर्मल उपरेटिं कंडिशन दे गैप रिमेंस नॉन लिमिटेशन क्या लिखा गया है आफ्टर दे सर्च इस ओवर दे स्पार गैप इस मेंटेन बाइ नॉर्मल सेपराई वोल्टेज विस कॉज दे शॉर्ट सर्कुट अफ दे सिस्टम यानि इसका एक डिसडवांटेज जाता है और नॉर्मल वोल्टेज पर भी भीर क्या हो सकता है आपका करेंट अर्थ के अंदर जाने लग सकता है दूसरा पॉइंट लिखा गया दे रोट में बी में और डैमेच ड्यू टू टू दे रोट टाइप लाइटनिंग आरेस्टर क्यूंकि यह ओपन होता आटमोस्फेर के साथ डैरेक्ली कनेक्टेड होता है यह डैरेक्ली संपर्क में होता जिसके वैसे आटमोस्फेर का परभा होगा यदि बारिश ड्यू टो एबब लिमिटेशन दा रोट गैप आरेस्टर इस ऑनली यूज आज आज बैक अप प्रोटेक्शन इन केस फेल्वर आफ में आरेस्टर यानि कोई दूसरा में आरेस्टर लगाएंगे और इस 275 कW लिए 1230 mm हम लोग रोट का गैप रखेंगे नेक्स्ट आपका होर्न टाइप लाइटनिंग आरेस्टर के बारे में लिखा गया है इबब फीगर शो दा कंस्ट्रक्शन ओफ होर्न टाइप रोट ए और बी यह भी रोट ही है लेकिन हॉर्न टाइप का बना हुआ एक का नाम दूसरे का नाम भी दिये हुए है इट कंसिस्ट ओफ टू हॉर्न शेप रोड ए अन बी सेपरेटिड बाई ए स्मॉल एयर गैप दोनों क्या है स्मॉल एयर गैप के साथ सेपरेटिड है दौ हॉर्न आर कंस्ट्रक्टेड दैर दिस्टें बीट्विन देम इंक्रीज टौर्ड टॉप टॉप की तरफ इंक्रीज और रिस्स्टेंज आर से क्या है एक इंड कनेक्टेड और दूसरा कि से डिर्कली आर से कनेक्टेड है वन इंड हम इस कनेक्टेड तो द हुदे अन्स यॉद एफ दिस रॉब used to limit the the resistance arm used to limit the surge current to the small value and the chalk coil is so desired that it offer the small reactance at normal power frequency normal power frequency میں low reactance path provide کرے گا it offer small reactance at normal power frequency but for high frequency it offer the high reactance which protect the operator from the high frequency oscillation یعنی high frequency oscillation ہے wave ہے heavy voltage ہے transient ہے تو ان سارے چیز سے آپ کا کیا کرے گا یہ والا chalk protection provide کرے گا under normal operating condition the gap is non-conducting on the occurrence of or voltage arc is formed between the gap now arc is formed between the gap and the surge current passes to the earth the main advantage of this arrestor is that has self arc point property یعنی یہاں پر خوش سے کیا ہو جائے گا آر کے آپ کا پھیل رہا ہے لینٹھنگ ہو رہا ہے کولنگ ہو رہا جس کے ویسے آر کا آپ کا خوش سے کوئنچ ہو جائے گا بوچ جائے گا جس طرح سے لائٹ ابھی بوچ گیا ہے ایک دو پوائنٹ اور بولتے ہیں the disadvantage of this type of lightning arrestor that has the high operating time about the 30 to 5 second 30 سے 5 second ہوگا application لکھا گیا اس کا due to the above limitation this type of arrestor is not suitable for the main protection but it is used as a backup protection اس کو بھی ہم لوگ کیا کریں گے backup protection کی روپ میں use کریں گے main protection کیلئے نہیں کریں گے کیونکہ آپ کا operating time آدھیک ہوتا ہے لگ بگ 3 second ہوتا ہے تو next type ہم لوگ اگلے lecture کے اندر دیکھیں گے multi gap lightning arrestor کو 녹ید کریں گے